موسیقی جماعت اسلامی ہن نے امن انسانیت اس انوان کے تحت اکیس اگستہ چار ستمبر تک ملک گیر محیم منانے کا فیصلہ کیا ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ہمارا جو ملک ہے بھارت یہ کئی مذہب کا ماننے والا ہے لوگ یہاں پڑھتے ہیں بہت بڑی بڑی جو مذہبی لوگ ہیں یہاں رہتے ہیں ہندو مسلم ہیں سیکھ ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں اور بودھ ہیں جانمت ہیں اس طرح کی کئی مذہبوں کو ماننے والے لوگ یہاں پر رہتے بستے ہیں تقریباً سترہ سو زائد زبانی بھی یہاں بولی جاتی ہیں تو یہ یہاں پر ایک تنوہ ہے ورائٹی ہے یعنی ویویدیتا میں اکھٹا تھا اس دیش کی پہچان ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی طاقتیں کچھ ایسے اناثر ہیں جو اس ملک کو تقسیم کر کے سماجی اور سیاسی یا اپنے معاشی مفادات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن فسادات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے کچھ اخلیتوں کو اور دلیت وغیرہ جیسے تبخاتیں پچھڑے ہیں ان کو اس طرح سے نشانہ بنایا جاتا ہے اور سماج میں ایک وحشت کا محول پیدا کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے انہیں فسادات ہوتے ہیں اور ملک کی حالات بگڑتی ہے تو یہ ملک ترقی سے رکتا چلا جاتا ہے اور ساتھ ہی ہندو اور مسلم اور دوسرے مذاہب کے درمیان میں یہاں پر تفریق کو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آج جیسے بابری سے دادری تک کا ہم نے لیکھا کہ جیسے جیسے بڑے بڑے فسادات ہوتے گئے اور گجرات میں بھی جو فساد ہوا بہت بڑا جس کی وجہ سے ایک عالمی طور پر ایک بدنامی اس ملک کی ہوتی گئی لیکن اب یہاں پر کچھ دنوں سے یعنی ایک لوگ وولیوم اور ہائی انٹنسٹی کے تحت چھوٹے چھوٹے واقعات ہو رہے ہیں جس کے تحت یعنی اس میں دادری میں اخلاق کا بہیمنہ ختل ہے جھارکھرڈ میں جو ہے گورکشا کے نام پر لوگوں کا ختل کرنا لوگوں کو ستانا دلیت طبقات وغیرہ کو اس طرح کے واقعات جو ہے یعنی مسلسل ہوتے چلے جا رہے ہیں تو یہاں اس معاشرے کی سماج کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی ایک دانشمن طبقہ خاموش نہیں رہ سکتا ان حالات کو دیکھتے ہوئے تو ان حالات کے پیش نظر جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ لیا کہ یہ جو بڑھتے ہوئے حالات ہیں ہمارے آج معاشرے کے اس کو بہتر بنانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے لوگوں کے درمیان میں امن آشتی کا پیغام ہمیں دینا ہوگا اور جو انسانیت یہاں لوگوں کے درمیان میں ختم کی جا رہی ہے لوگوں کو جس طرح سے تفریق کیا جا رہا ہے اس کو جو ہی ختم کرنا ہوگا اور اپنے سماج کے ساری مذہب کے ماننے والے لوگوں کو ساتھ لے کر ہمیں اس مہم کو مرانا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے بہت سارے لوگوں سے جب ملاقات ہو رہی ہیں اور ان کے سامنے اس مہم کا تعریف پیش کیا جا رہا ہے تو سبھی ان چیزوں کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہر کوئی اچھاہتا ہے ہمارے سماج میں طبقے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو ابھی بھی اس ملک کو امن کے راستے پر شانتی کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کچھ اناثر ایسے ہیں جو اس سماج میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں ایسے لوگوں کو ساتھ لے کر اس مہم کو منانے کی ضرورت ہے جو دیگر طبقات سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور سب مل کر جب ہم اس مہم کو منائیں گے اور اس ملک کے جو فرخواران اور تشدد یہاں پر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہم دور کرنے کی ہم سب مل کر دور کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمارا ملک یہ ایک خاندان کی معنی ہے ایک کٹوم ایک پریوار کی معنی ہے جب یہاں سب ملجل کر رہیں گے ہر ایک کے حقوق آپس میں ادا ہوتے رہیں گے تو یہ ملک ترخی کر سکتا ہے آگے بڑھ سکتا ہے اور اس ملک کا دستور بھی مساوات کو پریفنس دیتا ہے یہاں تمام ہی مذہب کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے عقیدے پر عمل کریں ان کے پاس اس طرح کی عبادت ہوں وہ عبادت کریں اظہار خیال کی آزادی اس طرح کی مساوات جہاں اس ملک میں ہے اور ہمارا ملک کا دستور ہے اس کی ہمیں آزادی دیتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو ہم لوگوں کے درمیان میں رکھتے ہوئے آپس میں مل محبت بخوت بہمی محبت ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی یہاں ہم آپس میں دوسرے سے ملاقات کریں جیسے آج کمیونکیشن گیر ہو گیا ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے فسادات ہوتے گئے حالت ہی ہوتے گئی پڑوسی اور محلے میں بھی یعنی ایک طبقے کا محلہ الگ ہو رہا ہے تو دوسرے مذہب کے ماننے والوں کا طبقہ الگ ہوتا جا رہا ہے یعنی الگ الگ محلے اس طرح سے وجود میں آتے چلے جا رہے ہیں پہلے یہ صورت حالتی کے سب آپس نے مل چل کر ہم ان غلط فہمیوں کو اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو غلط فہمیوں عموماً پائی جاتی ہیں ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں آپس میں ملاقات کریں تبادلے خیال کریں اور ایک دوسری کی غلط فہمیوں کو دور کرتے ہو ایک دوستانہ محل ہم اپنی سماد میں پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی دیکھیں خانون کو ہاتھ میں لینے کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے خانون کی بالا دستی کو اگر ہم تسلیم کرتے ہیں تو یہ سماج میں ایک بہتری پیدا ہوتی ہے لیکن دیکھیں آپ ایک طبقہ کچھ اناسیر ایسے ہیں جو اس ملک کو بگاڑ کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں تو یہ حالت ہی ہو جاتی ہے کہ وہی جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں یعنی خانون کو تک ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے اور پھر ان پر کوئی کاروائی بھی نہیں ہوتی ہے تو اس طرح کا جریجی رجحان ہے تو یہ آگے بڑھ کر اور ایک بہت زیادہ ایک ایسی صورتحال پیدا کر دے گا جو سب ہمارے پورے ملک کے لئے ملک کے تمام ہی رہنے والوں کے لئے ایک پریشانی کا یہ باعث بن سکتا ہے تو ہمیں یہاں پر کوشش کرنی چاہیے کہ جو یہ کمیونکیشن گیپ ہمارے درمیان میں آ رہا ہے ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور جو دیگر مذہب کے ماننے والی شخصیات ہیں یہ ان کے جو بھی گروہ وغیرہ ہیں ہر مذہب کا کوئی نوکی ایسا ہوتے ہیں افراد تو ان افراد کے ساتھ مل کر مل جل کر ہم اس محیم کا تعرف پیش کریں اور ان کے ساتھ مل کر ہم اس محیم کو منانے کی کوشش کریں الحمدللہ اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلام کا پورا ایک نیٹورک ہے جماعت اسلام کا چاہے وہ مرکزی لیول پر ہو یا سٹیٹ لیول پر ہو یا پھر لوکل لیول پر ہو ہر لیول پر اس محیم کو منانے کا فیصلہ کیا گیا تو اس میں تمام ہر سطح کے ارکان اور کارکنان مرد و خواتین دونوں بھی اس میں شامل ہیں اور اس پوری محیم کو بنانے کیلئے ایک منصوبہ اور منصوبہ بن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ لانچنگ پروگرام ہوا بہت سارے واتس ایپ کے ذریعے یوٹیوب ہے فیس بک ہے ٹویٹر ہے ان ساری چیزوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے باتیں آ رہی ہیں کہ ہر مقام پر ہر اسٹیٹ میں بہت بہترین طریقے سے اس کا لانچنگ پروگرام ہو رہے ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں ریالیز بھی نکالی جا رہی ہیں تو یہاں مرد و خواتین دونوں مل کر کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر سطح پر خواتین نے بھی اپنا پروگرام بنایا ہوگا اور اپنے اس شہر کے جو انٹیلیکشویل ہیں ہائیلی کالیفائیڈ خواتین ہیں ان لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی اور جو ہمارا درمیانہ طبقہ ہے ان سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ وغیرہ جاری ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس ملک کو ایک بہترین ار ایک امن کا گہوارہ بنائیں تاکہ ہم کو جس حالت میں ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں یہاں پر یہ ملک دیا تھا ہم اس سے بہتر یا اسی شکل میں ہم اپنی نسل کو یہ ملک دینے کی ہم کوشش کریں گے تو آئیے ہم سب مل کر اس کام میں آگے بڑھتے ہیں اور اس مہم کو بہتر بنانے کی ہم سب کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو کامیاب کرے اور ہم یہ مہم یہاں ہی پر ختم نہیں ہو جاتی یعنی ہم یہ پندرہ روزہ مہم منا کر ہم اس کو یہی ختم نہیں کر دیں گے بلکہ اس کا ایک فالو پروگرام بھی ہوگا اس کے بعد بھی ہماری اس طرح کی ملاقاتیں جاری رہیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے ہمارا ملک ایک امن کا گہوارہ بن جائے اور سب یہاں پر ملجل کر رہے ہیں اور سب کی ایک سار ترقی ہوتی رہے اسی میں جو ہم سب کی بھلائی ہیں اللہ تعالیٰ ہم دماغ کی کوششوں کو خبول فرمائے آمین